سبی دوستوں اور بہنوں بھائیوں خدمت نے محمد خرشیت خان کا آدھا آپ دیکھ رہے ہیں اپنا مند پسند چینل اردو اڈب ہم روزانہ آپ کو یو جی چی نیٹ کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں آج ہم نے یونٹ نمبر پانچ سے اردو داستان اور ڈراما سے یہ ویڈیو تیار کی ہے جس کا عنوان ہے فضل علی خان فضلی کی کربل کتھا کربل کتھا کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ ایک تاریخ کتاب ہے دوستو ہم نے آپ کے لیے پڑھانے کا انتظام کیا ہے اگر آپ ہماری کوچنگ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو برائے کرم آپ ہم سے کونٹریکٹ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 847965321 یہ ہمارا واتسپ نمبر بھی ہے اور جو صاحب بھی کوئی بات پوچھ سکتے ہیں تو اس نمبر سے رابطہ قائم کریں تو آئیے ہم آپ کو بلا کسی تمہید کے آج کا موضوع شروع کرتے ہیں کربل کتھا کربل کتھا فضل علی خان فضلی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کا موضوع ہے شہدہ کربلہ کربل کتھا کے مصنف فضل علی خان فضلی ہیں جے کتاب 1731 میں لکھی گئی اور خود مصنف نے 1748 میں اس کتاب پر نظر ثانی کی اور اسے ترمیم کر کے دوبارہ شائع کیا گیا اس کتاب کو شمالی ہند کی اردو کی سب سے پہلی نسری تسلیم مانی جاتی ہے دوستو یہ سن آپ یاد رکھئے گا 1731 میں لکھی گئی یہ کتاب اور دوبارہ نظر ثانی کی فضل علی خان فضلی نے 1748 میں اور یہ محمد شاہد دور میں لکھی تھی شمالی ہند کی یہ سب سے پہلی نسری تصنیف ہے یہ محمد شاہد دور کی تصنیف ہے جو ملہ وائز حسین کاشفی کی مشہور فارسی کتاب روزت شہدہ محرم کی مجلسوں میں پڑھی جاتی تھی مگر فارسی میں ہونے کی وجہ سے لوگوں میں خاص کر عورتوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی فضلی نے خود لکھا ہے کہ انہوں نے اسی وجہ سے اس فارسی کتاب کو اردو میں کربل کتھا کے نام سے منتقل کر دیا تاکہ عوام اسے اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس کا خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکیں اس کتاب کا موضوع کربلہ کے پردرد سانہ اور شہدہ کربلہ کے واقعہ سے متعلق ہے اس کے تمام واقعہ تاریخی اور مذہبی اعتبار سے لکھے گئے ہیں اس کتاب کے ہر باب کا عنوان مجلسوں پر رکھا گیا ہے یعنی محرم کے مہینے میں جو مجلسیں ہوتی ہیں ان کے جتنے بھی عنوان ہیں سب مجلسوں پر لکھا گیا ہے پہلی مجلس دوسری مجلس سے لے کر گیارمی اور بارمی مجلس تک اس کتاب میں بارہ ابواب ہیں یعنی بارہ مجالس ہیں مجلس کی جمع مجالس ہے تو بارہ مجالس پر یہ کتاب مستمل ہے اور بارہ ابواب اور ہر باب میں الگ الگ واقعات پیش کیے گئے ہیں قرط کے یہ کتاب روزیت شہدہ کا اردو تجمہ ہے کربل کتھا کس کا اردو ترجمہ ہے روزیت شہدہ کا جو فارسی کتاب ہے روزیت شہدہ اس کا اردو ترجمہ ہے دکن میں ترجمہ کی روایت بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی اور وہاں نصری تصانیف بھی سامنے آ چکی تھی لیکن فضلی ان روایت سے اور ان کی دکنی تصانیف سے واقف نہیں تھے اس لیے انہوں نے کربل کتھا کو اردو کی پہلی نصری تصنیف قرار دیا ہے بلا شبہ ان کی یہ تصنیف شمالی ہند کی پہلی نصری تصنیف تو ضرور ہے لیکن اگر دکن کو بھی اس میں شامل کر لیا جایا تو کربل کتھا کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے جی شمالی ہند سے پہلے دکن میں بہت زیادہ کتابیں نصر اور شاعری پر لکھی جا چکی تھی اس لیے اس کا نمبر بہت بعد میں آئے گا کربل کتھا کو سب سے پہلے مولوی کریم الدین نے اٹھارہ سو اٹھالیس میں طبقاتل شہرہ ہند میں متعرف کر آیا یعنی سب سے پہلے عوام کو جو متعرف کر آیا کربل کتھا سے تو مولوی کریم الدین نے کرایا اٹھارہ سو اٹھالیس میں اپنی تصنید طبقاتل شہرہ ہند میں تو یہ سوال اکثر آتا ہے تو اس کو آپ نوٹ کر لیے ڈاکٹر اسپرنگر نے اس نسخے کو محفوظ رکھا اور پروفیسر مختار الدین احمد آرزو نے اسپرنگر کے کتب خانے سے جوٹو بنگن ہائیڈل برگ میں تھا انیس سو پچھون میں ڈھونڈ نکالا یعنی یہ ہائیڈل برگ میں تھا اور جو انیس سو پچھون میں ڈھونڈ نکالا مختار الدین احمد آرزو نے اس طرح اس کتاب کو منظر آم پر لانے کا سہرہ پروفیسر مختار الدین آرزو کے سر جاتا ہے دوستو پروفیسر مختار الدین آرزو علیگر مسلم یونیورسٹی میں عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈی ڈپارٹمنٹ تھے انہوں نے بہت کچھ اردو پر اور عربی میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور یہ ان کا پڑا امدہ کارنامہ ہے جو کربل کتھا کو انہوں نے منظر آم پر لائے جب یہ کتاب سامنے آئی تو اہل علم اور محققین نے ترہ ترہ کے انکشافات کیے بعض نے لکھا کہ یہ کتاب بھی دکن میں ہی لکھی گئی دیکھئے لوگ اتنے تنقید کرتے ہیں کہ جو کام کر رہا ہے اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ بات غلط لکھی ہے اور یہ کتاب بھی دکن میں لکھی گئی تھی لیکن ایسا نہیں ہے آگے آتا ہے لیکن یہ بات تسلیم کی جا چکی ہے کہ یہ کتاب دلی میں لکھی گئی اور کس طرح لکھی گئی یہ آپ دیکھئے اور فضلی بھی دلی اور اعتراف پر دلی کے ہی رہنے والے تھے یعنی دلی یا اس کے آس پاس کے جو علاقے تھے وہیں کے رہنے والے تھے فضلی اعتراف کا مطلب کربل کتھا کی زبان پر کئی زبانوں کا اثر دکھائی دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ فضلی کی پیدائش کسی ایک علاقے میں ہوئی ہو اور بچپن کہیں گزرا ہو اور جوانی کا زبانہ کسی تیسری جگہ گزرا ہو اسی لیے اس کی زبان پر کئی زبانوں کا اثر نظر آتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ دکن کے باشندے نہیں تھے کیونکہ کربل کتھا کا اسلوب دکنی اہل قلم کے اسلوب سے بہت مختلف ہے چونکہ اس کا اسلوب شمالی ہند کی زبان کے بہت قریب ہے اسی لیے اسے شمالی ہند کی ہی تصنیف مانی جاتی ہے خود فضلی نے بھی اقرار کیا ہے کہ یہ محمد شاہید دور میں لکھی گئی اور محمد شاہ کی حکومت کا تعلق صرف شمالی ہند سے تھا یعنی کہ نہ کہ جنوبی ہند ہندوستان سے ان امور کے علاوہ اور بھی کئی شہادتیں موجود ہیں جن کی بنا پر کربل کتھا کو شمالی ہند کی تصنیف قرار دی جا سکتی ہے کیونکہ محمد شاہ کی حکومت بھی دلی میں تھی اور دلی شمالی ہند میں ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ کربل کتھا شمالی ہند میں ہی لکھی گئی اب آگے دیکھئے کہ کربل کتھا کی زبان میں فارسی اور عربی الفاظ بہت استعمال ہوئے ہیں ان کی ایک بڑی وجہ تو یہی ہے کہ یہ ایک مذہبی کتاب ہے جس میں ان زبانوں کے الفاظ کا استعمال ناگزیر اور ضروری تھا مذہبی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے عربی اور فارسی کے الفاظ مصنف نے امدن استعمال کیے ہیں کیونکہ ایسے الفاظ اور مذہبی استلاحات سے قاری پہلے سے واقع ہوتے تھے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب فارسی کی اہم کتاب کا ترجمہ ہے یعنی روزت الشہدہ کا ترجمہ ہے لہٰذا اس کی زبان میں بھی فارسی کے اثرات آگئے ہیں تیسری اہم بات یہ ہے کہ دلی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی یہ شہر مغل حکومت کا برسوں سے دار الخلافہ رہا ہے اور آج بھی یہ ہندوستان کا دلی راج دھانی ہے مغلوں کی سرکاری اور مادری زبان فارسی تھی اس لئے دلی اور اعتراف دلی میں جو بھی اردو شیر و عدب وجود میں آ رہے تھے ان میں فارسی زبان کے اثرات فطری طور پر داخل ہو جاتے تھے غرض کہ کربل کا قدیم اردو عدب کا بیش بہا سرمایہ ہے جسے فضلی نے اس وقت ایک مذہبی ضرورت کی تکمیل کے لئے لکھا تھا لیکن آج اس کی اہمیت اس لئے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ یہ محمد شاہی دور کی اردو نصری کا امدہ نمونہ ہے دوستو یہ تھا کربل قطاق کا مختصر خلاصہ جو فضل علی خان فضلی نے اس کتاب کو لکھا تھا اسی میں ایک اور مضمون ہے کربل قطاق میں خون ناحق یہ ہم انشاء اللہ آپ کو کل ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس میں بارہ ابواب دیئے ہیں بارہ عوام میں بہت سے قصے ہیں کربل قطاق کا ننہ پرشتہ بھی اسی میں ہے اور خون ناحق بھی اسی میں ہے تو کوئی